دینگی کے بڑھتے ڈنگ انتظامیاں کے لیے ایک چیلنج بن گئے مسلسل انصدادی کاروائیوں کے باوجود صورتحال سنگین مزید پانچ افراد دینگی وائرس کا شکار دینگی کے شکار شہریوں کی مجموعی تعداد پچپن ہو گئی سروسیز اسپتال میں داخل اٹھائیس سالہ حبہ افضل اور چالیس سالہ غیاس الدین میں وائرس کی تذدیق گلبرگ کا بیس سالہ اسامہ اور واہگا کا رہائشی چتیس سالہ حبہ افضل بھی مرض میں مبتلا شالیم آر اسپتال میں ایک مریض میں دینگی وائرس کی تذدیق ہر گزرتے دن کے ساتھ دینگی کی افضائش میں اضافہ ہونے لگا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں شہر کے مزید ایک ہزار سے زائد مقامات سے دینگی لاروہ برامل دینگی لاروہ سے ہسپتال بھی غیر محفوظ ممتاز بختاور میموری ہسپتال سے لاروہ برامل ہسپتال انتظامیہ سمیت تیراسی افراد کے خلاف مقدمات دکش اکتوبر میں دینگی وبا پھیلنے کا زیادہ خطرہ صبحی وزیر اطلاعات اسلم اقبال نے خبردار کر دیا ہر چیز کے ذمہ داری حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی دینگی کے خلاف مل کر جد و جہد کرنا ہوگی میہ اسلم اقبال کا ومن پوس گریجویٹ کالج سمنباد میں دینگی آگاہی سیمینار سے خیطہ تقریب میں طالبات کو دینگی سے بچاؤ سے متعلق معلومات بھی فراہم کی گئے سیکریٹری پرائمری ہیلس کے پر ریٹائرد اسمان کا احسان اقدام ڈسٹک اور تحصیل ہسپتالوں میں دینگی مریضوں کے ٹیسٹ مفت ہوں گے ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو ہسپتالوں کے ایم ایس صاحبان کو ہدایات جاری شہر کے پانچ بڑے اسپتالوں کی ری ویمپنگ منصوبے کا ڈراؤپ سین محکمہ صحت نے فنڈز کی بجائے خود اپگریڈیشن کرنے کا ٹاسک دے دیا وسائل نہ ہونے پر وزیراعظم انیشریٹیف سردخانے کی نظر ہونے کا خدشہ میو سرویسز کنگا رام جنرل جنہ اسپتال کی ری ویمپنگ کا منصوبہ بنایا گیا تھا لاہوریے ہوشیار زیر زمین صاف پانی کے زخائر سالانہ تین فٹ گراوٹ کا شکار دوہزار پچیس پر پانے کی کمی کے خدشے کا سامنا عالمی بینک کے تعاون سے مہت میں محولیات کی کانفرنس میں ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی لیڈر اور ٹیکسٹائل انڈسی کو زیر زمین صاف پانی زخائر کے لیے زہرے قاتل قرار دے دیا حکومت کو تعدیبی اقدامات کا مشورہ لاہور کے بلدیاتی داروں کو حساب کتاب کی بھٹی سے گزارنے کا فیصلہ دوہزار نو سے دوہزار سولہ تک کے محصولات سے آمدن اور افراجات کی تفصیلہ طلب ادھر سرکاری محکموں کی مانیٹرنگ کرنے والے دارے ڈی جی ایم ڈی ای کے آرڈٹ کا فیصلہ پی این ڈی بورٹ کا آرڈٹ کے لیے اکاؤنٹنٹ جنرل سے رجوع گزشتہ ورس کے آرڈٹ کے لیے ریکارڈ طلب کر لیا گیا پیٹ کے تحت ہونے والے پانچویں اور آٹویں جماعت کے انتہانات ختم سنجاب ایگزیمنیشن کمیشن دوہزار اکی سے منتخب سکولوں کے طلبہ کا اسیسمنٹ ٹیسٹ لے گا انتہانات میں نمائیہ نمبر حاصل کرنے والے طلبہ کو سکولر شفت دی جائیں گی ڈیوٹرنری سٹورز پر ایک بار پھر پس جھڑ کا موسم ادائی گیا نہ ہونے پر کمپنیز نے سپلائی روگ دی بیشتر سٹورز پر چینی آٹا سمیت بیشتر دالیں نایاب ہو گئیں سٹور ملازمین کو بھی بے اقینی کے محیط سائیوں نے گھیر لیا سمنہ باد میں سرکاری سکول کی عمارت پر اسراریت کا شکار سی ٹی جی سکول بیلڈنگ نامعلوم وجوہات کی بنا پر مستقل تدلور بن گئی جیولوجسٹ بی ڈی ایس وابڈا کے ماہرین سے وجوہات کا تائیون نہیں کیا جا سکا ناگہانی خدشے کے پیش نظر طلبہ کو غزالی سکول شفت کر دیا گیا لیسکو کی ممکنان اچھکاری کے خلاف وابڈا ہائیڈرو یونین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج مظاہرین کے بجلی کی تقسیم کار کمپنی کو نیجی شعبے کے حوالے کرنے کے خلاف نارے احتجاج کے سبب اطراف کی سڑکوں پر ٹرائفک جام رہی لیٹن روڈ پر رکشہ ڈرائیور کی تین کم سنگ بچوں کو اغواہ کرنے کی کوشش ڈالفین اہلکاروں کی کاروائیڈ رکشہ ڈرائیور سابی پاک سے گرفتار ڈالفین اہلکاروں نے بچے اہل خانہ کے حوالے کر دیئے جہو ٹاؤن کے علاقے وفاقی کالونی سے بارہ سالہ عمر فاروق لا پتہ ہو گیا عمر فاروق کا تین روز بعد بھی کوئی سراغ نہ مل سکا ماں غم سے نڈھان عمر کے والد زاہد کی مدیت میں اغواہ کا مقدمہ درج کسٹمز انٹیلیجنس کی بڑی کاروائی بادامی باغ غیلوے گودام کے قریب فور سٹار گرز اڈا پر چھاپا سنگر چودہ زیرہ کالی میرچ ایرانی جوس آٹو پارس اور خوش دودھ برامت کر گیا کیا اہا چیما کے خلاف زائد اساس اجاد کیس میں اہم پیش رفت نیب لہور کا سابق جی جی الڈی کی جائداد اور اکاؤنٹس تحویل میں لینے کا حکم اہا چیما کے ارازی تفصیلات ڈی سی آفیس کو فراہم درگ کورٹ سے رانہ سناؤلا کی درخواستے زمانت خارج دیگر ملزمان کو دو دو لاکھ روپے مچالکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم وکلائے سفائی نے دلائل میں کہا لیگی ایم این اے پر جھوٹا مقدمہ بنا کر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا احتساب عدالت میں غیر قانونی ٹھیکوں کی کیس کی سما سابق وزیر جنگلات سفتہین خان سمیت تین دیگر ملزمان کے جیڈیشل ارمان میں چار اکتوبر تک توسیل ویڈیو سکینڈل میں ملویر سابق جج ارشد ملک کی سینئورٹی کا معاملہ ہائی کورٹ نے سینئورٹی سے متعلق ادم پیروی پر خارج کی گئی اپی بحال کر دی کیف جسس پاکستان آسف سعید خونسا کی زیر صدارت اجلاس سپریم کورٹ میں جج کی خالی اصامی پرتائناتی کا جائزہ لیا گیا جسس امین الدین خان کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سپارش معاملہ جسس پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیا گیا چیز جسٹس کی زیر صدارت ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس ماتحد ادلیہ کے جسٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا جسٹس مامون رشید جسٹس قاسم خان جسٹس مظاہر علی اکبر نکفی سمیت دیگر اراکین نے شرکت کی ہائی کورٹ ملتان بینچ اور ڈسٹرک بار ملتان کی توصیح کا معاملہ جسٹس محمد قاسم خان کی زیر صدارت اجلاس ملتان کے عدالتوں کی توصیح کے حوالے سے تبادلہ خیال ججز چیز سیکیٹری سمیت دیگر کی شرکت ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس حسن مرتضیٰ اور مراد راس میں تر کلامی پیپلز پارٹی اراکین کا وزیر تعلیم کی جانت سے فالیمانی لیڈر کو دوران تقریب روکنے پر احتجاج ان وارک آؤٹ حسن مرتضیٰ کا حکومتی پارٹی میں فارورڈ بلوگ بننے کا دعویٰ ڈیپٹی سپیکر نے اجلاس غیر معینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا گورنر چودی سرور سے وزیر ریلوی شیخ رشید احمد کی ملاقات رابل پنڈی میں ومن یونیورسٹی کے قیام ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال گورنر پنجاب سے برطاندی پارلیمنٹ کے رکن فیصل رشید بھی ملے مسئلہ کشمیر پر برطاندی پارلیمنٹ میں آواز بلند کرنے پر تبادلہ خیال چودی سرور سے آراخین اسمبلی نئیم ابراہیم ندیم بارہ نے بھی ملاقات کی کمیشنر اوپی سی سید جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس مستار کی نے وطن کے مسائل کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کا جائزہ لیا گیا ڈائریکٹرز اور ڈیکنگ افسران کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ سات روز میں اکتیس شکایات کا ازالہ اور اکیس کروڑ سولہ لاکھ روپے مالیت کی پروپرٹی با گزار کر آئے گئے ڈیپری کمیشنر کی زیر صدارت ان صداد پولیو کا جائزہ اجلاس ان صداد پولیو مہم کی کارکردگی کوالیٹی اور میار کا جائزہ لیا گیا لاغ بکس مکمل نہ کرنے پر سی ای او ہیلت کی سرزنش ان صداد پولیو مہم میں لاہور ہیلت آثوریٹی کے افسران کی ناقص کارکردگی پر تحفظات کا ازہار کشمیریوں سے ازہار ایک جہتی کے لیے ریلیاں اور مظاہریں جی پی او چاک پر ریلی میں وکلا کی بڑی تعداد میں شرکت ایپکا حاجی ارشاد گروپ کے زیر احتمام بھی دیوی سوٹ پر کشمیری ریلی مختلف صبائی اداروں کے ملازمی شریق بھارتی مظالم کے خلاف نارے پنجاب جنیورسٹی طالبات کی ازہار ایک جہتی کشمیری ریلی شرکا کے کشمیری خاتین پر بھارتی مظالم بند کرو کے نارے اے پی ایس بوائز ہائی سکول کے طلباء کیلئے کشمیری دو ہزار طلباء نے انسانی جسموں کے ساتھ پری کشمیر تحریر کر کے سما بان دیا کشمیر کے مسئلے پر پوری قوم متحد ہے جامعہ منظور اسلامیہ کینٹ نے اتحادی امت کانفرنس پاکستان علماء کاؤنسل کے چیئرمنن مولانا تاہر محمود اشرفی کی خصوصی شرکت کہتے ہیں ملکی موجودہ صورتحال میں سب کو ایک ہونا پڑے گا وزیر آزم کو اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کو مضبوط طریقے سے پیش کرنا چاہیے ڈینگی کے تدارک کیلئے کیے جانے والے اقدامات کی کمیشنر لاہور آصف بلال لودھی نے سرویسز ہسپتال کا اچانک دورہ کیا ہے ڈینگی وارڈ کا موائنہ کیا اوور چارجنگ پر پارکنگ کے ٹھیکے دار کو فارق کرنے کا حکم بھی دیا بلکل کمیشنر لاہور آصف بلال لودھی نے سرویسز ہسپتال کا اچانک دورہ کیا ہے ڈینگی وارڈ کا موائنہ کیا اور اوور چارجنگ پر پارکنگ کے ٹھیکے دار کو فارق کرنے کا حکم بھی اس موقع پر انہوں نے جاری کیا کمیشنر لاہور آسف بلال لودھی سرویسز ہسپتال پہنچے اچانک دورہ کیا مریضوں کی اجادت کی ڈینگی بارٹ کا انہوں نے معاینہ کیا اور اوور چارجنگ پر پارکنگ کے ٹھیکے دار کو فارق کرنے کا حکم بھی دیا جیہا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کمیشنر لاہور نے ہسپتال میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات سے بھی دریافت کیا ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر بھی متعلقہ عملے کے جانب سے جو انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی بریف کیا گیا ہے جان لیتے ہیں دورے نایاب سے دورے نایاب کمیشنر کے دورے کا حوال بتائیے جی اس وقت میں سرویس ہسپٹال میں موجود ہوں جہاں پہ کمیشنر لاہور آسی بلال لودی نے اب سے کچھ تیر پہلے ایک ہنگامی دورہ کیا ایم ایس ہسپٹال بھی ان کے ساتھ تھے سرویس ہسپٹال کے اور اس ہنگامی دورہ کا مقصد ایکچولی ہیلتھ فیسلیٹیز کو دیکھنا تھا لوگوں کو یہاں پہ کس طرح سے سہولیات دی جاری ہیں خاص طور پر آج کل ڈنگی کی وبا جس طرح سے پھیلی ہوئی ہے کس طرح سے ایم ایجنسی میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد ڈنگی ایوارڈ کو کس طرح سے یوٹلائز کیا جا رہا ہے وہ تمام طرح معاملات کو چیک کیا گیا ہے کمیشنر نے تمام فردن فردن جتنی بھی مریض ہیں ان سے بھی جانا ہے لیکن یہاں پہ دورانے دورہ ایک بڑا پہچیدہ مسئلہ سامنے آیا کہ پارکنگ کی جو فیس تھی وہ زیادہ وصول کی جاری تھی اوور چارجنگ کی جاری تھی جس پہ نوٹس لیا کمیشنر نے اور اس حوالے سے فوری طور پر کیا اقدام آت کی جاری ہے کمیشنر بڑا سیریس مسئلہ ہے آئے دن ہسپتالوں میں پبلک سائٹس پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اوور چارجنگ ہوتی ہے آج ہسپٹل میں بھی آپ نے دیکھا بنیادی مقصد تو آپ کا ہیلتھ فسلیٹی دیکھنا تھا اس ہستے اس پہ کتنا مطمئن رہے